السلام علیکم میں ہوں حسام رحمان آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے گازیز لا اس کی سٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے یعنی ہمارے پاس فرض کریں ایک کلوز سرفیس ہے جس کے اندر ایک خاص بقدار میں چارجز ہیں تو اس چارجز کی وجہ سے جو فلکس ہوگی نا وہ 1 by epsilon not times ہوگی یعنی 1 by epsilon not time multiply by total charge جیسے کہ ہم لاس لیکچر میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ ایک سنگل چارج کی وجہ سے جو فلکس ہوتی ہے نا وہ 1 by epsilon not time the charge ہوتی ہے لیکن یہاں پہ total charge ہے تو 1 by epsilon not time the total charge یعنی سنگل چارج کی وجہ سے ہم کیا لیتے ہیں 1 by epsilon not the total charge enclosed by the surface لیکن ہم اس بات کو proof بھی کرنا پڑے گا proof کرتے ہیں جی suppose point charges q1 q2 q3 into n یعنی ہمارے پاس ایک اس close surface میں charges کی تداد ہے ایک دو تین n تک وہ جاتی ہے arbitrarily distributed یعنی وہ randomly distributed ہیں in an arbitrary shaped closed surface یعنی آپ کے پاس ایک random shape closed surface ہے جس کے اندر randomly charge distributed ہے using idea given in the previous section the electric flux passing through the closed surface یعنی یہ جو randomly shape charges ہیں نا یہ idea ہم last lecture میں بھی discuss کر چکے ہیں جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ electric flux جو ہنس یہ ہے وہ کسی shape کی کسی کی area پہ depend نہیں کرتی بلکہ وہ depend کرتی ہے medium اور charge پر تو لہذا وہی idea کے مطابق ہم نے کچھ charges لے لیے closed surface کے اندر اب دیکھیں اس closed surface میں جو ہر charge ہے ہر ایک کا electric flux ہوگا یعنی ہر ایک کی electric field lines ہوں گی اس کی اپنی لیدہ ہوں گی two کی لیدہ ہوں گی three کی لیدہ ہوں گی اس طرح n کی لیدہ تو ہم الیدہ الیدہ ایک ایک کا flux دیکھیں تو ہمارے پاس یہ تو charge q1 اس کا flux کیا ہوگا ہمارے پاس psi1 equal to q1 over epsilon not اسی طرح q2 کا psi2 q2 over epsilon not اور اسی طرح up to n تو ہم کیا کرتے ہیں جو الیدہ الیدہ electric flux ہے اس کو جمع کر لیتے ہیں تو total جو electric flux ہوگا اس کو ہم جمع کر لیں گے q1 کا q1 by epsilon not q2 کا q2 by epsilon not اور چلتے چلتے qn over epsilon not تو اب یہاں پہ دیکھیں epsilon not common ہے اس کو ہم انہیں الیدہ کر دیا اور باقی charges آگئے q1 q2 q3 اور qn تک تو یہ جو charges ہیں یہ کیا ہیں وہ total charge ہے جو اس close surface کے اندر موجود ہے تو ہم کہہ لیتے ہیں دی زیادہ یعنی یہ جو electric flux ہوگی اس close surface کی وہ کیا ہوگی one by epsilon not times the total charge in close by the close surface تو ہم اس کو q capital q لکھ لیتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کیو ہے نا یہ کیو یہ ان سب کے برابر ہے q1 plus q2 q3 into q1 is the total charge in close by the close surface یعنی یہ total charge ہے جو close surface کے اندر موجود ہے تو اس figure سے یعنی figure یہ والی جو figure ہے is the mathematical expression of gases law which can be stated تو اب ہم اس کی statement کو سمجھ سکتے ہیں تو جو electric flux through any close surface یعنی کسی بھی close surface میں جو flux ہوگا is one by epsilon not times the total charge in close unit تو یہ تھا آج کا لیکچر سیمبل سا امید آپ کو سمجھائی ہوگی فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ